ویلکم بیک سٹوڈینٹ آپ سبھی لوگوں کا ہماری یوٹیوب چینل علیگر ٹیک پہ بہت بہت سواگت ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایمیو کا بی ٹیک میکنیکل انجنرنگ انٹرینس اگزام کا ایکسپیکٹڈ cut off کیا رہنے والا ہے اور لاسٹ جگر کتنا cut off گیا تھا میکنیکل انجنرنگ کا آپ لوگوں کو انٹرینس اگزام میں کتنے نمبر لانے ہوں گے جس سے کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ مجھے ایمیو بی ٹیک میکنیکل انجنرنگ انٹرینس اگزام کے لیے اتنے نمبر کو سکور کرنا ہے یا اتنے نمبر گین کرنا ہے دوستو ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے لاسٹ یر ایمیو بی ٹیک انٹرینس اگزام کی cut off ڈسکس کی تھی اور ساتھی ساتھ selection process کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا ایمیو کا بی ٹیک انٹرینس اگزام کا selection process کیا ہے کس آدھار پر آپ کو admission دیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہو تو آپ description میں دیئے گئے لنک کی مدد سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چلیے تو آج کی ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں دوستو زیادہ تر student کے comment آ رہے تھے کہ سر ایمیو کا last year کتنا cut off گیا تھا اور زیادہ تر student کے comment آ رہے ہیں کہ سر ہمارا branch wise cut off کیا جاتا ہے جیسے کہ دو تین student کا comment آیا تھا میرے بعد کہ سر mechanical engineering کا cut off کیا گیا تھا اور اس سال expected cut off کیا رہے گا کہ کتنا cut off جا سکتا ہے اس سال کتنا cut off جا سکتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایمیو کسی بھی course کی cut off official طور پر release نہیں کرتا ہے اگر آپ کو ایمیو کی cut off جاننا ہے تو آپ صرف RTI کے مادیم سے ہی cut off کی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں اب آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ جب ایمیو cut off release ہی نہیں کرتا تو آپ ہمیں کس بیسز پر ایمیو کی cut off بتانے والے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ میں دوہزار بارہ سے ایمیو کا چھات رہا ہوں میں نے diploma engineering ایمیو کے polytechnic سے دوہزار سولہ میں complete کیا اپنا diploma engineering complete کرنے کے بعد میں نے ایمیو کے زیگر حسین college of engineering and technology سے اپنا بی ان سیویل انجنرنگ complete کیا اور now I am currently doing our I am tech in geotechnical engineering from زیگر حسین college of engineering and technology ہم RTI کے مادم سے اپنی یا کسی بھی category کی maximum اور minimum cut off نکلواتے ہیں جن لوگوں کا ایمیو کے بی ٹیک میں بی ٹیک کوٹس میں ایڈویشن ہو جاتا ہے ان لوگوں سے feedback لیتے ہیں کتنے marks تھے ان کے انٹرینس ایگزام میں کتنے marks پر ان کا کس برانچ میں selection ہوا ہے ان لوگوں کو first choice of branch دیا گیا ہے یا second choice of branch ہی دیا گیا ہے third choice of branch ہی دیا گیا ہے ان لوگوں کو کون سی choice کی branch ملی ہے یہ سب data collect کر کے اور پھر اس data کو اچھے سے analyze کر کے ہم آپ کو cut off بتاتے ہیں تو last year کی cut off ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن cut off بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ cut off کس کس factor پر depend کرتی ہے تو دیکھئے cut off جو ہے depend کرتی ہے number of seat available کتنی seat available ہیں دوسرا یہ difficulty level اور تیسرا ہے number of applicant یعنی کتنے لوگوں نے apply کیا ہے اور number of seat پر بھی depend کرتا ہے تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ amu کے btec program میں سب سے زیادہ seat mechanical engineering میں ہی 120 seat 120 seat ہیں تو جو لوگ apply کرتی ہیں تو وہ seat پہلے دیکھتے ہیں کہ کس کوٹس میں کتنی seat ہیں جب ان لوگوں کو mechanical seat دکھائی دیتی ہیں سوچتے ہیں کہ اس کوٹس میں زیادہ seat ہیں تو ہمارا سیلیکشن ہونے کے زیادہ چانس ہیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میکنکل انجنر میں زیادہ seat ہوتی ہیں تو زیادہ تر لوگ محنت سے پڑھائی کرتے ہیں میکنکل انجنر اور کمپیوٹر سائنس انجنر کی کٹ سب سے زیادہ رہتی ہے اس کے لابہ سیویل الیکٹر کی اتنی نہیں رہتی ہالانکہ یہ بھی کور برانچ ہے لیکن سب سے زیادہ کٹ آف جو رہتی ہے کمپیوٹر سائنس انجنر انجنر رہتی ہے اس طرح سیویل اس طرح رہتی ہیں لاز جر کی کٹ آف میں آپ بتا دیتا ہوں کہ جنر کٹ آف 75 سے 80 نمبر رہی تھی 75 یا پہ minimum ہے اور 80 نمبر ہے اس تی اس کی جو رہی تھی وہ 65 نمبر کی رہی تھی آوٹ آف ڈیڑھ سو یہ میں آوٹ آف ڈیڑھ سو بتا رہا ہوں OBC کی جو رہی تھی 65 سے 70 نمبر رہی تھی اس ہی طریقے سے پی ایچ کی جو رہی تھی وہ 35 پلس رہی تھی اب انٹرنل سٹوڈینٹ کی بات کی جائے تو انٹرنل سٹوڈینٹ کا variation 5 سے لے 10 نمبر تک رہتا ہے آپ مان سکتے کہ 10 نمبر کا variation سٹوڈینٹ کی اگر انٹرنل سٹوڈینٹ جنرل کٹیگری سے ہے تب اس کا 60 سے 62 یا 70 نمبر کے بیچ میں اس کا selection ہو جاتا ہے تو دوستو اس سال کی expected cut off کی بات کی جائے تو اس سال بھی پیپر آسان آگیا تو cut off زیادہ جا سکتی ہے پیپر اگر ریلیز نہیں کیا ہے تو آپ کے پاس آبی ایک مہینے کا ٹائم ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا انٹرنس اگزام جو ہے جو ہے کب ہو سکتا ہے تو ابھی ایمیو نے پی ایس ڈی کا انٹرنس اگزام ڈی ریلیز کی تھی تو ای ای تنگ اور موسٹ ہونے والا ہے تو آپ مان کے چلیے کہ آپ 4th week یا 3rd week میں بی ٹیک کا انٹرنس اگزام ہو سکتا ہے تو اسی طریقے سے جانکاری پانے کے لیے آپ ہماری چینل پر بننے رہیں اور ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی موسیقی